السلام علیکم میں ہوں ہمیں ڈاکٹر محمد نئی آج ہم بات کریں گے ہائپرٹینسن کی بڑی پیشٹس کی اور اس کا علاج کبھی بتائیں گے لیکن اس میں جو آپ کو پتہ یہ کہا ہے کہ اس کے کئی وجوات ہوتی ہیں اور جانتا کہ میرا اپنا تعلق ہوتا کہ سیل اپنی زبان کے اندر بات کروں کوئی زیادہ میڈیکلی الفاظ استعمال نہ کیا جانس لیے کہ ہم عام آدمی کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں سے بہت سے بھی جو ہے ٹیکنی میڈیکل ٹیکنیکلی الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں تو لیکن یہ کہ سیادہ اور سیل میں میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی پیشر ہے جو آدمی کا یہ تو نور میں سب کوئی پتا ہے بڑی پیشر کیا ہوتا اس کے کئی کوزیز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے اس کا غزہ بھی ہو سکتا ہے کرسٹرول کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جسم میں زیادہ چکنائے کھانے سے تمام ایسی مرغن غزائیں کھانے سے بھی ہے جسم میں کرسٹرول پیدا کر دیتا ہے اور نسوں کو تنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پیشر انسان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور مریض بن جاتا ہے اب اس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یا تو وہ ٹینشن ہے یا کسی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا جائے بہت سے جو خواتین ہیں کہ وہ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں اور گھر بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کے اندر وہ کافی ٹینشن میں آ جاتی ہیں ٹیپریشن میں آ جاتی ہیں کسی کا لو ہو جاتا ہے کسی کا ہی ہو جاتا ہے پریشن ہے میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ توقع لکھیں جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی چیز پیدا کرے گا جب اللہ نے رسک دیا ہے تو اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو وہ بھی اس کو ادا کرے گا جب ہمارا اپنا تجربہ جنرل نولیج میں ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو سارا کمہ کام کرتے ہیں تمام چیزیں اس کے کپڑے لگتے وغیرہ کرتے ہیں لیکن ہم اس کے قضاء استعمال نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے سینے میں دودھ اتار دیا ہے اور اس کی فیڈنگ موجود ہوتی اس سے پہلے سے اس کے نظام اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو اسی اتنا جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کا رسک بھی عدد کیا ہے اور جب اللہ نے کسی جوڑا دیا ہے تو اس کا جوڑا پیدا کیا ہے اس میں کوئی نہیں تو یہی میں مشروع دیتا ہوں بارا لیے کہ اس کی یہ یہ بھی ایک وجہ ہے تو اس کو ہم ترادو کرنے کے لیے ہم بہت سے جو ہے میڈیسن بھی سب سے پہلے تو میں یہی واس کرتا ہوں کہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا ٹینشل لینے کے ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر ہم بہت سے جو دوائیں ہیں ہمارے پاس ہموپیتک میں دو تین سے زیادہ دوائیں ہیں لیکن وہ سنٹم کے ساب سے ہے کیا علامتیں آتی ہیں اور میٹ ہے ہم استعمال کرتے ہیں برائٹ مر ہے وہ استعمال کرتے ہیں کیکٹکس ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی کیکٹکس جو لو پریش میں ہوتا ہے اور یہ باقی جو ہے ارونا میٹ اور برائٹ مر جو ہے یہ برائٹ ہائی برڈ پیشر میں سمجھ لیکن اس کے اندر ایک اچھی دوائی جو ہے لیکن وہ پیڈیا انسائلو پیڈیا میں نہیں ہے جیسے یہ میرے پاس ہے کہ انسائلو پیڈیا ہے اس کے اندر وہ دوائی موجود نہیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں آپ دیکھ لیں گے روالفیا روالفیا سرپینٹی ہے جو ہے نا سرپینٹی ہے یہ دوائی سے موجود انسائلو پیڈی لیکن یہ میں نے بتا رہا ہوں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں جو تمام ہم جرمیلی کے آتی دوائی اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ موجود ہے دوائی اور یہ بڑی لیکن اس میں لکھاوا تو یہی ہے کہ یہ تیار تو ہی ہے بنائی تو ہے لیکن اس کو لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی افیکٹیل دوائی ہے اور بلہ ہائیپر ٹینشن اس کے لیے بڑی بیترین ہے اس کے لیے دوائی بھی دکھا دیتا ہوں یہ دوائی ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے یہ دوائی ہے تو یہ بھی ہم بہترین دوائی ہے ہائیپر ٹینشن کے دوائی ہے تو اس میں اور بھی سنٹم ہے لیکن بہترین دوائی جو بہت زیادہ بلیڈ پیشر پڑ جاتا ہے تو پانچ دس منٹ کے اندر آپ اس کو کنٹل ہوتے ہیں اس کے جو ہے وہ تقریبیس پچیس کترے آپ دیسٹرل وارٹر میں لے لیں اور تین ٹائم اس کو استعمال کریں اور جو ہائیپر ٹینشن کے ہیں جو اس سے میں نے پہلے حرص کیا ہے کہ اس کے اندر ہوتے ہیں تو اس میں اس میں استعمال کریں انشاءاللہ بہت ایفیکٹیل دوائی ہے اور بہت کارام دوائی ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے اندر اور جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری جو ہے ویڈیو ہے اس کو آپ لائی بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اس کو وہ بھی کمیٹس بھی جو بھی ہے وہ آپ دیں تاکہ اس کا رسپونس بھی آئے پتہ چلے کہ یہ کہاں تک میرے جو ہے ویل فیر کا جو ادارہ وہ کہاں تک پہنچے گا بات پہنچی ہے میری اور لوگ ہومیوپیتی کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کس طرح اس کو ایڈوپٹ کر رہے ہیں یہ بھی ایک علاج ہے کارامت علاج ہے امید ہے کہ آپ اس کو کریں گے میری سبسکرائب بھی کریں گے سلام علیکم